ایک اوڈیو سوال لیتا ہوں ہیلپ ڈیکس پر جو اوڈیو ہیں لکھ مزرد وضوح کے متعلق فرمائیے گا میں جب مسجد میں جو نل ہوتے ہیں اس کے نیچے وضوح کرتا ہوں تو ہاتھوں کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈہینہ ہاتھ ایک بار کونیوں سے اوپر تک دھویا پھر بائیا ہاتھ ایک بار کونیوں سے اوپر تک دھویا پھر دوسری مرتبہ ڈہینہ ہاتھ کونیوں سے اوپر تک دھویا اسی طرح تین بار ایک ہاتھ ڈہینہ اور ایک ہاتھ بائیا اس طرح تین مرتبہ دھو لیتے ہیں اور پیڑ کو بھی اس طرح ہی دھو لیتے ہیں لیکن دوسرے لوگ کچھ الگ ترے سے دھوتے ہیں یعنی کہ نل کے نیچے ایک بار ہاتھ کو رہنے دیتے ہیں اور دہینہ ہاتھ سے سیدھا ہاتھ کو تین مرتبہ اوپر سے نیچے تک ہاتھ فیڑ لیتے ہیں اور پھر بائیں ہاتھ کو نل کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور دہینہ ہاتھ سے تین بار ہاتھ کو اوپر سے نیچے فیڑ لیتے ہیں بینہ کسی نل کے نیچے سے ہاتھ ہٹائے تو کیا وہ تین مرتبہ کہلاتا ہے دھونا کونسا طریقہ بہتر ہے کہ جسے پانی بھی بچے اور گناہ سے بچے مکڑو سے اصل میں جو صورت آپ نے بتائی ہے وضو میں ہاتھ دھونے کی اس میں اپنے دونوں صورتیں بتائیں کہ آپ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے ایک ہاتھ دھویا پھر اس کے بعد دوسرا پھر یہ والا پھر یہ والا تو وضو میں اس طرح کیا کریں کہ پہلے ایک ہی ہاتھ کو یعنی سیدھے ہاتھ کو ہی تین مرتبہ دھولیا کریں اور رہا ٹنکی میں دھونے کا مسئلہ کہ جیسے لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ وہ ٹنکی میں بھی تین مرتبہ ہاتھوں کو دھوتے ہیں ٹوٹی کھولنے کے بعد تین مرتبہ ہاتھوں کو دھوتے ہیں کوئی شخص ایک مرتبہ بھی ہاتھ کو ٹنکی کے نیچے رکھ لے اور تین مرتبہ سنت کے مطابق اس پہ پانی بہا لے تو صرف ایک مرتبہ ٹنکی کے نیچے دھونا بھی جو ہے وہ وضو کی سنت کو ادا کر دے گا مثال کے دور پہ کسی نے ٹنکی کھولی اور اس کے نیچے ہاتھ رکھ کے اچھی طریقے سے یعنی ایک ہی مرتبہ اگر دھو لیا تو اس میں بھی جو ہے وہ سنت ادا ہو جائے گی پھر تین مرتبہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں اور ٹنکی میں اس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو یہ جو تین بار الگ الگ دھونا ہے یہ جیسے لوٹے میں پانی ہو یا الگ کسی برتن میں جیسے بار بار لے کے دھونا پڑے تو اس طرح سے باقی اگر ٹنکی پہ دھویں گے تو صرف ایک بار کا دھونا تین بار کے قائم مقام ہو جائے گا اور آج کل عمومن ہر جنگہ گھروں میں یا مسجد وغیرہ میں ٹنکی ہوتی ہے تو اس میں آپ اتنی دیر ہاتھ کو رکھیں ایک ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کو کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں اس میں تین بار کے برابر پانی بہرہا ہے تو اس کو دھوتے دھوتے زیادہ اس راق بھی نہ ہو تو دھوتے دھوتے ایک ہاتھ کو دھولیں اس کے بعد پھر الٹے ہاتھ کو دھویں تو یہ ایک ایک بار دھونا ہی تین تین بار کے بار دھونے کی برابر ہو جائے گا اس کے بارے میں شاید میں نے ویڈیو بنا بھی رکھی ہے ٹنکی میں دونے کے تعلق سے تو سیدھے آزا کو پہلے دھویں پھر الٹے آزا کو دھویں اور وہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ تہارت کی پلیلیسٹ ایک مرتبہ دیکھ لیں گے تو اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ وہ ویڈیو مل جائے گی موسیقی